کہ ہمارا تو سب کچھ ڈیکلیڈ ہے جبکہ اس کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سارا کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ تھا اور وہ بھی ایک منٹ میں آپ کو واضح ہو جائے گا ایک کمپنی ہے جی جی این سی گوڈ نیچر ٹریڈنگ اس کمپنی کے تین ڈائریکٹرز ہیں شیئر ہولڈرز ہیں مالکان ہیں ان کے نام پر اگر دیکھیں آپ ایک ہے جی نصار احمد گل دوسرے صاحب ہیں ملک علی احمد اور تیسرے ہیں تاہر نکوی آپ میں سے کچھ لوگ اگر پچھلے دس بارہ سالوں میں لاہور کور کرتے رہے اور اگر آپ کبھی سی ایم ہاؤس گئے تو شاید آپ کل سے ملاقات بھی ہوئی ہو لیکن میں آپ کی یادہانی کے لیے ان دونوں کے نوٹفیکیشن بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی مہر نصار احمد گل ان کا عوضہ تھا چیف منسٹر سیکٹیریٹ میں ڈائریکٹر پولٹیکل افیرز سن دو ہزار نو سے یہ ڈائریکٹر پولٹیکل افیرز تھے پھر وہ ہمارے ایک صحافی بھائییں چڑیا والے وہ جب کیر ٹیکر چیف منسٹر بنے انہوں نے ان کو نکال دیا بڑا اچھا کہ ان کا یہ کس قسم کی پوسٹنگ آپ نے کی بھی بندوں کو لگایا ہوئے وہ ان کا کیر ٹیکر کا دور ختم ہوا یہ آئے انہوں نے پھر ان کو لگا دیا دوسرا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہوئی ہے دس سال یہ ہر دیل عزیز شخص ڈائریکٹر پولٹیکل افیرز رہا ہے دوسرے صحاب ملک علی احمد صاحب یہ پولٹیکل سٹریٹیجی یہ تھے جی ڈائریکٹر پولیسی پولیسی اینڈ سٹریٹیجی یہ بھی چیف منسٹر سیکٹیریٹ میں اس آلہ عدے پہ فائز کیے گئے ڈائریکٹ اپوائنمنٹ کی ان کی شباز شریف صاحب نے ان کے سیاسی مشیر تیسرا پارٹنر اس کمپنی کے اندر اور مالک جی این سی طاہر نکوی نامی آدمی ہے اس کی جب تفتیش کی گئی تو طاہر نکوی نکلا ہے اسسسٹنٹ جنرل منیجر ایڈمن شریف گروپ آف کمپنیز تو لنک آپ کے سامنے ہے دو سیاسی مشیر ہیں جو سی ایم سیکٹیریٹ میں سرکاری ایکس چکر کے پیسوں کے اوپر تائنات کیے گئے تاکہ وہ سی ایم سیکٹیریٹ بیٹھ کے تمام چیزیں چلا سکیں ڈائریکٹر کے توپودوں پر ان کو لگایا گیا اور تیسرا بندہ ان کے ساتھ جو کہہ لیں ان کی سہولتکار تھا وہ اپنا کمپنی کا ذاتی ملازم ایک اسسسٹنٹ منیجر اس میں سے یہ نصار احمد گل صاحب گرفتار ہیں نیب کی کسٹڈی میں ہیں اور شاید ابھی ریمانڈ پہ ہیں کافی کچھ انہوں نے ریولیشنز کی ہیں اب بقول نصار گل کے خود یہ ایک کاغذی کمپنی تھی اور اس کو سلمان شہباز شریف چلاتے تھے اور انہوں نے اس کی چیک بکس کو آلریڈی سائن کر کے بلینک چیک بکس اسمان نامی اکاؤنٹنٹ جو کہ شریف گروپ کے اندر ہے اس کے حوالے کی ہوئی تھی اور اس کا کہتا ہے جی کہ اس کمپنی کا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ کمپنی کرتی تھی یا کیا نہیں کرتی تھی لیکن حیران کن طور پر سات ارب روپے کا بزنس اس کمپنی نے سن دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار ستنہ اٹھانہ تک کر لیا بنائی دو ہزار پندرہ پندرہ میں گئی تھی اکتوبر دو ہزار پندرہ میں اور دو تین سالوں میں سات ارب روپے اس کے اندر کیا گیا لانڈر کیا گیا کیونکہ یہ کمپنی بنائی بسی کے لیے کی تھی منی لانڈرن کے لیے اب اگر آپ دیکھئے تو یہ ذرا چارٹ کے اوپر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ جو دیلے کی کرپشن کی داستان ہے اس کے جو بنیادی فگر اوپر دو نظر آ رہے ہیں جو سیاسی مشیر سی ایم سیکٹیریئر میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں ان سیاسی مشیران کے نام پہ کمپنی بنی ہوئی ہے جی ایم سی ٹریڈنگ اور پھر یہ ایک نیٹ ورک ہے یہ بیسیکلی اس کرپشن کا نیٹ ورک ہے جس نیٹ ورک کے دو اور بڑے قلیدی کردار یہ لیفٹ سائٹ میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں منصور انور اور شہیب کمر ان کا بڑا زبیری کردار ہے اس پوری داستان کے اندر کیونکہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ تھے کیش بوائز کیش بوائز ہم انہیں کہتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹس کے اندر دو طرح کی پرانزیکشن ہیں ایک بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور ایک کیش ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور یوزلی ہم نے جو سیکھا ہے جو جی ای ٹی تھی کراچی والی اس کی بھی تفتیش کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو دیکھیں تو پہلے پیسوں کو مختلف اکاؤنٹس میں گھمایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کیش کی صورت میں کبھی تھوڑی اور کبھی زیادہ اماؤنٹ میں ویڈراؤ کر لیا جاتا ہے اور شکر ہے کہ کچھ نظام ہمارے ملک میں پہلے سے قائم ہے جیسے کہ پچاس ہزار سے اوپر آپ کو شناختی کارڈ بھی جمع کرانا پڑتا ہے چاہے آپ کیش ویڈراؤ کریں یا کیش جمع کرائیں تو وہاں سے جب آپ کاؤنٹر فائلز کے اندر کاؤنٹر پارٹی فائلز کے اندر بینک ریکارڈز کے اندر جاتے ہیں ویسے تو آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو کیش ویڈراؤ ہے لیکن کس نے کیش ویڈراؤ کی ہے جب صحیح معنی میں تفتیش ہوتی ہے تو پھر سامنے آ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ خون جو ہے اس کا چھپ نہیں سکتا اس طرح سے یہ بھی چوریاں چھپتی نہیں ہیں تفتیش صحیح معانداری سے کی جائے تو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو کیش بوائز کو جب ٹریس کیا گیا تو یہ دو کیش بوائز بھی شریف کمپنی کے ملازم نکلے بیس بیس ہزار بائیس بائیس ہزار مہوار کے ملازم اور یہ دو کیش بوائز کو آپ دیکھئے کہ انہوں نے صرف اس کمپنی میں سے دو اشاریہ ایک عرب روپیہ کیش ویڈراؤ کیا ہوا ہے اور اس کیش میں سے جو چیز کنیکٹ کرتی ہے شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹ لی وہ اگر آپ اس چارٹ کے نیچے دیکھیں تو اس کمپنی میں یہ فیک سیلز بھی میں ابھی کاغذی سیلز جو ہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن اگر آپ پیسے دیکھئے تو جو سی ایم سیکٹیریٹ میں بیٹھ کے سی ایم آفیس میں بیٹھ کے یہ سارا گورک دندہ چلایا جا رہا ہے اس گورک دندے میں جو پیسہ وصول ہو رہا ہے اس کمپنیوں کے اندر اس کو پھر آگے کیش کی صورت میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے اور بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن بھی کی جا رہی ہے جو کیش والا حصہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیش والے حصے میں دیکھیں تو یہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیش کافی ویڈرال ہوئی اس کو بریک ڈاؤن کریں تو ہمیں چار گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑے گی لیکن یہ جو ایک اگر آپ پیمنٹ دیکھیں سولہ میلین کی کیش ویڈرال ایک ہی کیش بوائے کرتا ہے اور وہی کیش بوائے جا کے پیسے جمع کراتا ہے سی ایم پنجاب خادمے آلہ پنجاب شعباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جس سے پھر وہ آگے فردر پیمنٹ کرتے ہیں اسی پیسے سے اپنی اہلیہ تیمینہ دلانی صاحبہ کے لیے ویسپرنگ پائن میں دو ویلاز خریدتے ہیں اس کی ویڈیو بھی کچھ عرصہ پہلے چلی تھی دکھائے تھے یہ بڑا مارگلہ ہے اس کے اوپر ہے توفہ دیا امیر آدمی ہے اتنا ان کا کاروبار چل رہا ہے کالا سفید صاحب چل رہا ہے اس میں سے انہوں نے ویسپرنگ پائن میں دو ویلاز محبت بھی اس ملک میں سچی نہیں رہی اس میں بھی جال ساتھ دوسرے صاحب زادے ایک ظاہری بات ہے والدین کے نقشے قدم پہ چلنا پڑتا ہے ان کو پچیس ملین یہ وائل بوت وار ان پبلک آفیس پچیس ملین کی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہی کیش بائی آکے جی این سی سے پیسے نکالتا ہے جی این سی کس کی ہے جی این سی دو سیاسی مشیروں اور ایک ذاتی ملازم کی کمپنی ہے سی ایم ہاؤس سے بیٹھ کے اس کے آپریٹ کر رہی ہے اس کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کے سی ایم پنجاب کے صاحب زادے بڑے صاحب زادے جو پورے پنجاب کو چلاتے تھے ٹرانسفرے کرتے تھے تبادلے کرتے تھے کیش لیتے تھے جو کرتے تھے چیک لیتے تھے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتے ہیں اور وہ بھی اپنی زوجہ کے لیے جوہو ٹاؤن میں تین چار پلوٹس کریتے ہیں اور اس کی یہ پیمنٹ کرتے ہیں وہ تمام بھی پیمنٹس کی رسیب دیکھیں تو آپ کو تمام وہ ٹرانزیکشن بل جاتی ہے ڈائریکٹ اس کے بعد باقی جو اماؤنٹ ہے وہ کیش کی صورت میں سلمان شہباز کو دی جاتی ہے اس کے اکاؤنٹس میں بھی جمع کرائی جاتی ہے کیش کے بارے میں جو ریولیشنز کی جاتی ہیں اچھا یہ دونوں کیش بوائز بھی اس وقت زیر حراست ہیں ان کے بیانات آ چکے ہیں یہ آلیڈی ان کا جوڈیشل بھی شاید ان کا ہو چکا ہے تھورت تفتیش ہو چکی ہے ان کیش بوائز کے ریولیشنز کے مطابق اس کیش کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بڑا نظام چھانوے ایچ مارڈل ٹاؤن اور پچپن کے مارڈل ٹاؤن میں قائم تھا ساری کیش کیش بوائز جب یہ ان اکاؤنٹوں میں سے نکال کے لاتے تھے وہ دیے جاتی تھے سلمان شہباز شریف کو سلمان شہباز شریف اس پیسے کو لے کے پھر پچپن کے میں جا کے اس کو ڈالتے تھے آدھے پیسے کو یا کچھ حصے کو جس کو آگے جو ان کی فردر کمپنیز ہیں اگر آپ وہ رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو جتنی کمپنیز تھی اس میں وہ انجیکٹ کی جاتی ہے فیک سیلز کی صورت میں پاور کمپنیز ہیں شگر کمپنیز ہیں دیگر کمپنی ہیں اس کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے باقی کی جو کیش ہے وہ پھر انہی کیش بوئیز کو دی جاتی ہے بزار سے ٹیٹیاں لگوانے میں یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے اس ملک میں یہ کتنے عرصے سے نظام چل رہا ہے ایک قانون بنایا تھا باہر سے پیسہ آئے گا پوچھا نہیں جائے گا اس کا توڑ ہم نے وہ کیا کہ آپ بزار میں چلے جائیں ہال روڈ چلے جائیں کہیں چلے جائیں شہر میں درون شہر یہاں بلو ایریا میں چلے جائیں بڑا یہاں چوری کا نظام تھا آپ پاکستانی روپے دیں اگلے دن آپ کے ایک 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 ٹیٹی آگے گرتی تھی اور وہ اس نیٹورک میں تھا کاسن قیوم جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں تو دو سو سے زائد جو ٹیٹیاں تھی وہ ان پیسوں کی ٹیٹیاں تھی آج صرف ایک کمپنی کا ذکر ہے اور کمپنیاں آنے والی ہیں وہ کمین اٹرکشن میں سے تو یہ پیسے وہاں لے کے جاتے تھے اچھا اس کے بعد بڑی ایک انٹرسٹنگ کچھ ایک چینل نے تو میں کسی کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتا تو وہ ان کا نام نہیں لیتا لیکن ایک چینل نے تو وہ لینڈ کروزر بھی دکھا دی اور وہ الیٹ کے گارڈز بھی دکھا دیے جن کی افہازت میں یہ سارا پیسہ جو ہے جاتا تھا کیونکہ درون شہر جانا پڑتا ہے وہاں چوری اشوریوں بھی ہوتی ہیں آپ کو یاد ہے لاہور میں موبائل سنیچنگ ہوتی تو اس کو بچانے کے لیے اتنا مطلب میں نے سے کمائیا ہوا پیسہ ہے تو اس کو اس بولٹ پروف میں ایلیڈ کی فورس کے ساتھ بیجا جاتا تھا آن گراؤنڈ اچھا دوسرا جو اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ الیمنٹ ہے وہ فیک سیلز کا ہے کہ جو پیسہ گر رہا ہے اس کے اندر وہ فیک سیل کا ہے کاغذی سیل کا ہے جس طرح یہ کاغذی کمپنی ہے اس طرح سے اس کے اندر سیل بھی کاغذی ہے وہ آپ کو ایسے نظر آتی ہے کہ جو ان کی جب بکس کو دیکھا جاتا ہے اکاؤنٹس کی بک کو تو اس میں کوئی رب نہیں ہے کیونکہ آپ کاغذی سیل کر رہے ہیں آپ جس کو سیل کر رہے ہیں اس کی بھی جب بکس کو میچ کیا جاتا ہے تو آپ کی سیل اور ان کی پرچیز آپ اس میں میچ نہیں کرتی پھر کچھ سیل کے اوپر سیلز ٹیکس ادا کیا گیا لیکن سارے کے اوپر نہیں ادا کیا گیا ستر فیصد کے اوپر وہ ٹیکس میں بھی اس میں آپ کی آ جاتی ہے کیونکہ جب ٹیکس کی آپ ڈیٹیل لیتے ہیں تو وہ کاؤنٹر فائل بھی ان کے ساتھ آپ اس میں میچ نہیں کرتی تو یہ چھ اشاریہ آٹھ بلین گرتا ہے انہی کی کمپنیوں میں سے جی این سی کے اندر سے اور پھر انہی کی اسی کمپنی میں سے چار اشاریہ ساتھ عرب جو ہے وہ دوسری کمپنیوں میں انجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ بیسیکلی اس کو لیرنگ کر رہے ہیں پیسے کو گمار رہے ہیں اور اس کو انہی پیسوں میں ڈال رہے ہیں اب یہ تو ایک مختصر تھا کہ یہ کس طرح سے کرپشن کا نظام چلایا جا رہا تھا جو کہ ثابت ہو گیا ہے کہ سی ایم سیکٹیریٹ پنجاب سے بیٹھ کے اس کا جو جو کنٹرول روم تھا وہ سی ایم سیکٹیریٹ پنجاب شہباز شریف صاحب کا تھا اس نیٹورک کے کچھ کردار آپ کے سامنے آ چکے ہیں فردر کردار سامنے آتے رہیں گے شہب منز انور ہے شہب کمر ہے منصور انور ہے نصار احمد گل ہے علی احمد ہے قاسم قیوم ہے اب سب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں بڑا اعترام کے ساتھ ہمارے اس وقت لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں لندن میں ہیں آپ کے توسط سے میں ان کو کچھ سوال بھیجنا چاہ رہا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ میرے سوالات ان تک ذرا پہنچا دیجئے میں نے کوئی ان کو اٹھارہ نقاط کہہ لیں اٹھارہ سوال کہہ لیں شہباز صاحب کی سہولت کے لیے میں نے بڑا آسان کر دیا ہے آپ میں اسے جن بھائیوں کو جہاں ملیں جیسے ملیں جب ملیں ان سے یہ سوال آپ نے ضرور کرنے ہیں اٹھارہ نہ کر سکیں تو میں اس لیے آج مراد بھائی کو ساتھ لے کے آئے ہوں انہوں نے ریولوشن آئیز کر دیا ہے پوسٹل سروس کو اس لیے ذرا آپ سوال میربانی سے سن لیجئے میں اس کی کاپیز بھی آپ کو دوں گا تاکہ لفظ بل لفظ پہنچنا چاہیے امانت ہے آپ کے پاس اس امانت کو لفظ بل لفظ ان تک پہنچنا چاہیے سوال نمبر ایک محترم شہباد شریف صاحب کیا نصار احمد گل وزیرعالہ کے ڈائریکٹر برائے سیاسی امور اور ملک علی احمد وزیرعالہ کے ڈائریکٹر برائے سٹریٹیجی اینڈ پالیسی کے عدوں پر تاہینات نہیں تھے سوال نمبر دو شہباد شریف صاحب کیا نصار گل اور علی احمد آپ کے فرنٹ مین نہیں تھے سوال نمبر تین شہباد شریف صاحب کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گوڈ نیچر کے مالک نہیں تھے سوال نمبر چار شہباد شریف صاحب کیا نصار گل نے اپنے بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اپنا عوضہ مشیر برائے سیاسی امور وزیرعالہ پنجاب اور پتہ چیف منسٹر آفیس نہیں لکھوایا تھا شہباد شریف صاحب سوال نمبر پانچ کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کا ڈائریکٹر سیاسی امور نصار احمد گل آپ کے ہونہار ساوزادے سلمان شہباد شریف کے ساتھ مختلف دوروں پہ لنڈن دبئی اور قطر نہیں گیا تھا قطر پہ ذرا امفیسس ہے ذرا ذہن میں رکھی شہباد شریف صاحب کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شویب کمر نے جی ان سی کے اکاؤنٹوں سے کروڑوں رپے نکال کے آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے سوال نمبر ساتھ شہباد شریف صاحب کیا آپ نے ان پیسوں سے تیمینہ دورانی شریف کے لیے ویسپرنگ پائن کے دو ولاز نہیں خریدے تھے شہباد شریف صاحب سوال نمبر آٹھ کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شویب کمر نے جی ان سی کے اکاؤنٹوں سے اربوں رپے نکال کے آپ کے دونوں صاحبزادوں حمزہ اور سلمان کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے سوال نمبر نو کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ نسار گل جو کے وزیر علا کے پولٹیکل ڈائریکٹر تھے ان کے اکاؤنٹ سے آپ کے اور آپ کے بیٹوں کو یہ رقم منتقل نہیں کی گئی تھی سوال نمبر دس شباد شریف صاحب کیا جی ان سی سے عربوں روپیہ کیش کی صورت میں نکال کر آپ اور آپ کے خاندان کے اپنے اندرونے اور بیرونے ملک اخراجات میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا سوال نمبر گیارہ شباد شریف صاحب کیا جی ان سی نے بلواسطہ آپ کے چپراسی ملک مقصود اکاؤنٹ میں کرونوں روپے جمع نہیں کروائے تھے سوال نمبر بارہ شباد شریف صاحب کیا جی ان سی کے مالکان کو وزیر اعلی آفیس میں اعلی انتظامی عودوں پر تائنات کر کے آپ برائے راست کالا دن کو سفید کرنے کے اس گنونے کاروبار میں سی ایم آفیس سے سرپرستی نہیں کرتے تھے شباد شریف صاحب سوال نمبر تیرہ کیا آپ کی رہائش گا چھانوے ایچ مارڈل ٹاؤن میں کیک بیک اور کمیشن کی رقم وصول نہیں ہوتی رہی اور کیا ان رکوم کو شریف گروپ کے دفتر واقعہ پچپن کے مارڈل ٹاؤن میں منتقل کرنے کے لیے آپ کی ذاتی بلٹ پروف لینڈ کروزر اور الیٹ فورس پنجاب کے گارڈ استعمال نہیں ہوتے رہے شہباز شریف صاحب سوال نمبر چودہ کیا چھانوے ایچ میں واقعہ کالے دن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پورے خاندان نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس اپنے قریبی دوستوں اور فرنٹ مینوں کے اکاؤنٹس میں لاہور کے مختلف منی چینجرز کے ذریعے جالی ٹیٹیاں نہیں لگوائی سوال نمبر پندرہ کیا شہباز شریف صاحب ان ٹیٹیوں کی رکوم آپ نے اپنی زیادتی رائش گاہ چھانوے اچ لاہور کی تعمیر میں خرچ نہیں کی سوال نمبر سولہ شہباز شریف صاحب اس پہ آپ کی خاص توجہ ذکر ہے کیا دبائی کی چار کمپنیاں الزرونی ایکسچینج ریمز ایکسچینج سپرنٹ ایکس ایکسچینج اور برلاس جو بیگم نصر شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بزریہ ٹیٹی رکوم منتقل کرتی رہی کیا یہ وہی کمپنیاں نہیں ہیں جو عاصف زرداری اور رومنی گروپ کے لیے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی سوال نمبر سترہ شہباز شریف صاحب کیا ڈیفٹ کے دیئے ہوئے پیسے کی آپ کے داماد علی عمران نے بزریہ نوید اکرام لوٹ مار نہیں کی شہباز شریف صاحب سوال نمبر اٹھارہ آخری سوال کیا آپ ہمیں بتانا کہ پاکستان کی عزت بحال کرنے کے لیے کب لندن کی عدالتوں میں ڈیلی میل کے صحافی ڈیویڈ روز اور میرے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر ابھی ختم نہیں ہوا ابھی تو شروع ہو ہے میں اس پر ایک چیز آتی ہے پھر میں آپ کا ایک اور بھی ہے اس پر میں بات دیکھیں جی یہ اگر بات ہوتی نا میری تو کوئی بات نہیں ایک شخص کیا عقاب ہوتی ہے یہ معاملہ پاکستان کی عزت کا ہے عوام کی عزت کا ہے اور ہمارے وقار کو رسٹور کرنے کا ہے اس لیے میں آج ذاتی حیثیت سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی شہباز شریف صاحب کو مالی معونت کی آفر کرتا ہوں لیگل ایڈ کی آفر کرتا ہوں کیونکہ چھے آٹھ مہینے ہوگئے انہیں ابھی تک دعویٰ نہیں کیا اور پاکستان کی عزت بحال نہیں ہوئی اس لیے آپ کے توصل سے میں آج انہیں جس قسم کی بھی انہیں مدد درکار ہے وہ پیش کرنے کے لیے آفر کر رہا ہوں خدا کے لیے پاکستان کے عوام کی پاکستان کی عزت بحال کریں اور لندن کی عدالتوں میں آپ مقدمہ کریں تو یہ میرا پیغام آخری ہے آپ کے لیے اب میں آجاتا ہوں دوسرے ایشو کے اوپر دوسرا ایشو ہے جی جو ابھی ایک سو نوے ملین کی ریپیٹریشن ہوئی ہے پاکستان نسی اے کے توسط سے اس کے اوپر اس کے اوپر ہماری طرف سے ایک پریس ریز بھی آگئی تھی میں تھوڑا سے اس کا بیکگرونڈ بتا دیتا ہوں کچھ اس کے لیگل چیزیں بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اور امید ہے کہ چیز کلیر ہو جائے گی دیکھئے یہ ہے ایک سو دو سو پچاس ملین ڈالرز بنتے ہیں اپروکسیمیٹلی اس کے آگے کلکلیٹر خدم ہو جاتا ہے تو ایک جو ایفٹ ہم کر رہے ہیں جو ریپیٹریشن آف فنڈز پاکستان پہلی تھی تو یہ دیکھئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے اس سے پہلے کبھی بھی باہر کسی رسولیز کی ہے اور اس میں یہ سیول ریپیٹریشن ہے یہ کرنیل نیچر کی نہیں ہے یہ کلیریٹی بڑی ضروری ہے اور سیول ریپیٹریشن میں بیسیکلی یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے یعنی کہ اس میں کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا اور اس میں ہم بڑے شگر غزار ہیں برطانوی حکومت کے اور سپیشلی نیشنل ٹرائم ایجنسی کے جنہوں نے دو چیزیں اس میں کی ایک تو یہ کہ اس کو اتنی کم مدت میں سیٹل کیا اور جو ہمارا مین مقصد ہے کہ پیسہ پاکستان میں آنا چاہیے یہاں واپس ہو اور وہ اس کی ریپیٹریشن اتنے تھوڑے مدت میں ہوئی کیونکہ اگر یہ لٹیگیشن میں جاتا تو اس میں پانچ سات آٹھ کتنے بھی سال لگ سکتے تھے زائی بات مختلف اس کی سٹیجز ہوتی ہے اس کی تفصیل بڑی مختصر سی سی ہے کہ پہلے اس میں جو پریس اویزنل بھی تھی کہ ایک ایسید فریزنگ پاؤنڈز فردر فریز کیے جاتے ہیں اس میں ایک مکان بھی ہے وان ہائیڈ پارک وہ بھی اس سیٹلمنٹ کا حصہ تھا اور اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں یہ پیسے پاکستان کو جب اس کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اب یہاں پہ دو چیزیں بڑی کلیرٹی ضروری ہیں یہ سیول نیچر کی ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ آف گلٹ نہیں ہے یہ سیٹلمنٹ ہے جسے پیسے واپس آگئے ہیں ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے آئے گی میں سب سے بڑا ہواری ہوں پرسنلی فیصلہ پورا ہوتا ہے یونانیمس ہوتا ہے کیابنٹ بھی اس کے پیچھے فیڈل گورنمنٹ ہوتی ہے عدالتوں کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے لیکن جہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں سو بسم اللہ کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ریٹرن آنا چاہیے یہ ایک سو نوے ملین آئے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور بہت سارے آن گئنگ اس وقت معاملات ان سی اے کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں جو ہماری لیمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پورے چیز کے ملک ریاض فرمیلیس کے اندر لکھا ہوا ہے میں پورا دیتا ہوں اور اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو جو چیز گورنمنٹ آف پاکستان کا رول تھا وہ اس کے اندر اسسسٹنس تھی نیشنل ٹرام ایجنسی کی وہ دوسرے ملک انڈیپینڈنٹ دارہ ہے جس ہم اگر کوئی کام کر رہے تو ہم اپنی انڈیپینڈنٹ لی کریں گے لیکن اس کی سیٹلمنٹ کی ٹرمز کے اندر ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے دیڈ آف کونفیڈنشیالٹی بھی سائن کی ہے جس کے تحت جو فردر ڈیٹیلز اور آپ پریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ ہم میں دیکھیں گے کہ ابھی ہم اور بھی انفرمیشن شیئر کریں گے جو انہیں فردر ڈیٹی والے دومین میں جو انٹرناشنل ٹیکسیشن کی دومین ہے اس میں اس سال کا بھی ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں کہ کتری ریکاوریز ہوئی ہیں تو وہ بھی آنے والے دنوں میں جہاں جہاں باہر کے حکومت انوال ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں ان کی سنسٹیویٹیز اور ان کے لاؤز اور رولز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے بہت شکریہ سر اور جس کے مائیک مقبول کے بغیر نہیں میں چلتا ہے یہ بہت یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کو این سی نے کیا یا آپ نے کیا یا جہاں سے ہوا پاک اسے میں یہ پیسے آئے بڑی اچھی بات ہے مگر ایل سی ایل سی ایل سی جو ہیلی ہے وہ کہہ یہ یہ تو پیسہ سپرنگ فور پہ جو ہوا ہوگا پاک بانگر میں آیا وہ جو کیس ہے وہ ہی خراب ہوگا تیسر یہ کلیر کر دیں اس عرصے پہ جتنا یہ منی برادرنگ ہوئی ہے جو افثان انواز سے کیا ریپ ان کے گرافی کی کر رہی یا نہیں دیکھیں آپ نے پورا سب تین میں نے جو اٹھارہ کی تو انہیں پچیس دیکھیں آدھے سوالوں میں آپ نے خود جواب بھی دے دیا اگر کوئی بگھوڑا ہے تو اس کا وہ پروسس فالو کیا جائے گا آپ نے تیسرے سوال میں نیب کا نام بھی لے دیا بلکہ آپ نے بڑا اچھا کیا مجھے یاد کرا دیا مجھے اس پوری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اتنی زیادہ تفصیل سامنے رکھنے اتنے شواہد سامنے رکھنے کے بعد میری اب نیب سے یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ نے ادارہ کو بھی مضبوط کرنا ہے میری نیب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کیسز کو فوری طور ہنگامی بنیادوں کے پر پروسیکیوٹ کیا جائے آپ کو اگر حکومت سے بہترین لیگل ٹیم کی ضرورت ہے وہ بھی پروائیڈ کرنے کو تیار ہے ایڈیشنل فرنٹس چاہیے وہ کرے لیکن ان کو نتیجے پہ لے چلے اتنا ایویڈنس سامنے آ چکا ہے اتنا ایویڈنس سامنے آنے کے بعد آکھتر 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 اتنا آکھتر ثارو انبستیگیشن آئی پھارے آکھننگ خرائیڈ آکھتر کریکٹر آکھتر آکھتر پریس کانچس تک کریں اس کے بارے میک پوپرٹی ٹائم اور ان کے بارے میں کھا جورنل ججز ہر ایک کیا میک شامل دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے اب کا پہلا سوال جو تھا وہ دیکھیں یہ لاہور والا تو اس وقت ان کی انویسٹیگیشن جس میں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک جیل میں ہے ایک پروکلیمڈ افینڈر ڈیکلیئر ہو چکا ہے اور پروکلیمڈ افینڈر ڈیکلیئر ہونے کے بعد کا ہوتا ہے کہ اس کی جائداد کی ضبط کی اب جائداد کی ضبط کی کے بعد اس کی ایک سیڈیشن کی بات بھی آئے گی ہم یہ بھی غور کر رہے ہیں نیب سے ہٹ کے کیونکہ نیب تو اپنی فلی انڈیپینڈنس کا ساتھ کام کرتا ہے نیب سے ہٹ کے ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ایویڈنس آنے کے بعد جہاں پہ بریٹش کنیکشن بھی ہے کیا یوکے میں بھی کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کون کس کی جیب میں ہے یہ تو یہ میپ کیا کہہ سکتا ہوں کون کس کی جیب میں ہے یہ جو پیسے آئے ہیں یہ اسی ان انویسٹیگیشن کے نتیجے میں آئے ہیں لیکن یہ سیول سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ اسی فیملی اسی ٹائکون کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اور وہ جو جی ای ٹی نے کراچی والا سارا کام کیا تھا اس کے نتیجے میں اس کے بعد پہلے ایک تفدیش ہوتی ہے اس کے بعد ایون نیب کے بھی کیسز یہ تو سیول نیچر کی سیٹلمنٹ ہے لیکن کرمنل کیسز کے اندر بھی پلی بارگین کی آپشن موجود ہے اگر ادارہ اس پہ اگری کر جاتا ہے اور عدالت کیونکہ پہلے چیئرمن نیب کو اگری کرنا ہوتا ہے پھر عدالت اگر وہ اگری کر جاتے ہیں تو پلی بارگین تو وہاں بھی ہو سکتی ہے لاؤس اگر فائننشل ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہاں پہ وہاں پہ اگزیکٹیو کی ایتھارٹی ہے کہ وہ کرے نہ کرے لیکن اگر سیٹلمنٹ کرنا چاہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا پیسہ واپس کریں ہمیں کسی کو جیلوں میں رکھنے کا کوئی شوک نہیں ہے جی ایک اگر آپ ایک اگر آپ یہ دوہزار اٹھارہ تک کوئی قانون نہیں تھا اور ہمارا بزنس میں یہیوز کرتے تھے اور یہ دوہزار پجرہ سے دوہزار سترہ کے درمیان آپ کے لئے ساتھ یہی لئے آپ کس طرح پوٹ میں ثابت کرے گے رسمت میں اگری اس پر قانون نہیں تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد یہیوزیز نہیں ہے یہ پیسہ ادھر جائے گا تو آپ کس طرح پر کر رہے ہیں کہ یہ سٹیٹ پر ساتھ کو ملا ہے پیسہ یہ پیسہ جائے گا اور اس پر کیلئے ٹراسٹر ہوگا ہے آپ دو کہتے ہیں دیکھیں پر فارمنس اور کپیسٹی کو میں اپنی سے بھی کبھی مطمئن نہیں ہوتا وہ تو میری بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہر وقت امپروومنٹ ہونی چاہیے آپ کا پہلا سوال بہت ضروری اچھا سوال تھا دوسرا آپ انشاءد بھوز میں گئے لیکن پہلا بہت اچھا سوال تھا پہلا سوال اس لیے بہت اچھا تھا یہ بڑی کنفیوجن ہے یہ اتنی زیادہ کنفیوجن ہے کہ جیسے ٹی ٹی پہلے لیگل تھی اب اللیگل ہو گئی ہے جیسے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے قانون نہیں تھا اس کی کلیریفکیشن بڑی ضروری ہے ٹی ٹی نہ پہلے اللیگل تھی نہ اب اللیگل ہے ٹی ٹی کیا ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفرز باہر سے جب پیسے آتے ہیں یہ ملک صاحب والے پیسے بھی ٹی ٹی سے آئے یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز جو بھی ہوتی ہے اس میں مین چیز یہ ہے منی گلانڈرنگ سن دو ہزار ساتھ آٹھ کے بعد پاکستان سے فینس بنتا ہے ٹی ٹی ہاں بھائی صاحب نے دو ہزار ساتھ سے پہلے بھی لگائیں نہیں ہیں اس کیس کے اندر دو ہزار ساتھ سے پہلے کوئی ٹی ٹی کو نہیں لائے جا رہا ہے اس کیس میں ایشو ٹی ٹی نہیں ہے اس کیس میں ایشو فیک ٹی ٹی ہے کاغذی ٹی ہے کاغذی ٹی ٹی وہ ہوتی ہے یہ پہلے بھی جرم تھا یہ آج بھی جرم ہے کہ یہ جو ہے نا کہ آپ کی باہر سے آنے والی رقم پر سوال نہیں کیا جائے گا وہ ٹیکس کا ڈومین ہے ایف بی آر کا ڈومین ہے کہ آپ کا اگر پیسے ہیں باہر سے آئے ہیں تو سورس نہیں پوچھی جائے گی سورس کا مطلب یہ ہے کہ بیجنے والی کی سورس کیا ہے یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا بیجنے والا ریل ہے یا نہیں ہے ان کے کیس میں جو بڑی آسانی ہو گئی وہ یہ ہو گی کہ بیجنے والا منظور پاپڑ والا ہے محبوب ریڈی والا ہے وہ ایک قدیر کڑھائی والا ہے وہ عام آدمی ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے نہیں ہیں اور اور شیلپ وہ برطانیہ سے اور یو ای سے اور کینیڈا سے اور ایون چائنہ سے وہ پیسے بیج رہے تھے تو وہ اٹسلف ثابت ہو گیا کہ وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے جو وہ ایکنومنک ریفارمز ایکٹ کی آپ کو چھوٹ ہے کہ باہر والے پیسے کے اوپر آپ کے اوپر لائیبیلٹی نہیں بنتی وہ ٹیکس کی ڈومین میں ہے یہ منی لانڈرنگ کا ہے تو یہ بڑی کلیریٹی ہے اس کے اندر اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا وہ سپریم کورٹ والا دیکھئے دو چیزیں وہ جو بھی کہتے ہیں نیشنل کرائیم آپ مجھے چھوڑ دیجئے میری بات چھوڑ دیں ان کی بات چھوڑ دیں نیشنل کرائیم ایجنسی نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے نا اب اس پریس ریلیز کے اندر ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پیسے ادھر آگئے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے خود بیجے ہیں تو میں اس میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ڈیڈ آف کانفیڈنشیلنٹی کے تحت بندہ ہوں کیونکہ میں ریاست پاکستان کو سٹیٹ آف پاکستان کیا سوڑی کوٹ آف پاکستان میں اگر پیسے آتے تو سٹیٹ آف پاکستان کا حصہ نہیں ہے دیکھئے یہ جو پریس یہ پیسے عدالت میں جمع ہوں گے اور ہم نے عدالت سے مانگی بھی ہوئے ہیں بلکل عدالت میں جمع ہوں گے اور ہم نے عدالت سے مانگی ہوئے ہیں کہ یہ پیسے سندھ کو نہیں ملنے چاہیے وہ فاق کو ملنے چاہیے ہیں مرطانی حکومت کو انماز کر کے کسی گیل کی طرف جا سکتی ہے علفہ کی حکومت دوسرا سوال میرا مراد سعید ساتھ ہے ریکوری ہونا شروع ہوگی ہے تو یہ اسی قبل میرے ساتھ ہے تھا خوش ہے دیکھیں یہ جو لفظ دیل ہے نا یہ بڑا پٹ چکا ہے لیکن ساتھ ہی میں کہوں گا دیل سے دیل کیسے ہو سکتی ہے ان کے لئے آپسنٹلی بارگین کی موجود ہے اس میں ایتھارٹی چیئر میں نیب ہے اور اکاؤنٹی بلیٹی گورٹ کا جج ہے اگر وہ دینا چاہیں اور عدالت اور نیب اگری کرے تو وہ دے سکتے ہیں ہو رہی ہے مجھے نہیں پاتا میں پری بھی نہیں اس چیزے آپ خوش ہیں جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں پیسے آرہے ہیں آپ کا نام شہدال اکبر ہے ماشاء بھائی ہیں ہم دو ایک ایک آپ نے باشا تھا اتنی تفصینا پرس کانفرنٹ میں ایک ساتھ بتا رہی ہے آپ کے حالے سے بھی کچھ پیسے گزارے تھے میں کہ وہ بھی آپ دیل کر دیں برنڈر میں آپ کی کچھ طلاقاتے ریپورٹ ہوئی ہیں ملک ریال ساک سے اور کوئی ایک فوٹیج آئی تھی جو میں نے بھی شہد دیکھنے کافی سبھر لے کوئی بیگ آپ کی باری پر شکت کیا جا رہا ہے تو بیگ آپ نے بتا دے گی کہ ملک ریال ساک سے جو ملتا ہے کہ کچھ کچھ ان کو ملتا ہے فیض یابن ہوتے ہیں میں کہ کہیں آپ کو سکت کیا جا رہا ہے میں نے بھائی ہے یہاں سے یابنے بھائی ہے